ڈاکٹر محمد شاہبودین دراصل وہ ایک دور تھا جب سیوان ہی نہیں بلکہ پورے بیہار کی راجنیتی میں اس نام کا خوف تھا وہ بھی خوف اس قدر تھا کہ شاہبودین کا نام لینا بھی گناہ مانا جاتا تھا کیونکہ شاہبودین کو اپنا نام سننے سے زیادہ سیوان کے صاحب کہلوانا زیادہ پسند تھا شاہبودین بیہار کے تدکالن مکھے منتری لالو پرسات یادف کے بہت قریبی تھے یہاں تک کی لالو کے ہر فیصلے میں شاہبودین کی رضا مندی بہت ضروری تھی ایسے میں جب تک لالو مکھے مندری تھے کسی بھی ادھیکاری کا ہاتھ شاہبودین کے گربان تک پہنچنا ناممکن تھا ایسے میں شاہبودین کی موت کے بعد اس شخصیت کی بھی چرچہ آج ہونی چاہیے جس نے بندوقوں کے دم پر بنائے گئے سیوان کے صاحب کے اس سمراجے کو سماپ کر دیا بھلے ہی انہوں نے اپنے تین بیٹوں کو کھو دیا لیکن وہ اڑے رہے اور سیوان کے صاحب کو تیہار جیل کی ایسی آترہ کروائی کہ وہاں سے ان کی موت کی خبر ہی سامنے آئی جیہاں ہم بات کر رہے ہیں شاہبودین کے خلاف کانونی لڑائی لڑنے والے اور انہیں تیہار جیل پہنچا کر دم لینے والے چندرشور پرساد اور پھر چندہ بابو کی چندہ بابو نے دسمبر 2020 میں ہی دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا پر مرتے مرتے بھی ان کی بے خوف آنکھوں میں نیائی کا سنگھرش اور ان کے فلسوروپ ملی جیت کی چمک دیکھی جا سکتی تھی دراصل سیوان میں ہوئے چرچت تیزاب کانون کے خلاف چندہ بابو نے لڑائی لڑی تھی جس کے بعد شاہبودین پر ایکشن ہوا تھا دراصل چندہ بابو سیوان کے جانے مانے ویوہوسائی تھے سال 2004 میں جب کچھ بدماشوں نے ان سے رنگداری مانگی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا چندہ بابو کے اس انکار کے بعد ان کے جیون میں سب کچھ بدل گیا دراصل جب بدماشوں نے رنگداری مانگی تو چندہ بابو کا بیٹا دکان پر تھا چندہ بابو کے تین بیٹے گریش، ستیش اور راجیو کا اپھرن کر لیا گیا اسی بیچ چندہ بابو کے بیٹوں کی بدماشوں سے کہا سنی ہوئی اور بدماشوں نے چندہ بابو کے دونوں بیٹوں پر تیزاب ڈال دیا بدماشوں نے گریش اور ستیش کو تیزاب سے نہلا کر مار دیا جبکہ اس ماملے کا چشمدید چندہ بابو کا چھوٹا بیٹا راجیو کسی طرح سے بدماشوں کی گرفت سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا اس توجاب ہتیا کانڈ میں پورو باہوالی سانسد محمد سہابودین کا نام سامنے آیا اسی کے بعد چندہ بابو نے شہابودین کے خلاف کانونی لڑائی کے شروعات کی تھی جو 2004 سے شروع ہو کر لمبے وقت تک چلی چندہ بابو کی زندگی بے حد و درد پھری رہی شہر کے پرسد ویوہسائی چندہ بابو نے سیوان کے بہوچرجت تیزاب کانڈ ماملے میں اپنے دو بیٹوں کو کھو دیا تھا جبکہ تیسرے بیٹے کی بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اسی تیزاب ہتیا کانڈ کے مکھے گواہ چندہ بابو ہی زندہ بچے تھے انہوں نے اپنے بیٹوں کی ہتیا کے آروپر شہابودین کے خلاف کانونی لڑائی لڑ کر پورو سانسد کو تیہار جل بھیجوایا چندہ بابو کا تیسرا بیٹا راجیب بھائیوں کے تیزاب میں ہوئی ہتیا کانڈ کا گواہ بنا تھا لیکن دو ہزار چودہ میں سیوان شہر کے ڈی ای وی موڑ پر اس کی بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی غور طلب ہے کہ ہتیا کے محض 18 دن پہلے ہی راجیب کی شادی ہوئی تھی اتنے جلم ستم کے بعد بھی چندہ بابو اور ان کی پتنی اپنے ایک آپہرت بیٹے کے ساتھ سیوان میں ڈٹے رہے اور باہوبالی سے لمبی لڑائی لڑے اور شہاب الدین کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ سال 2004 میں جب گھٹنا ہوئی تھی تب چندہ بابو پٹنا گئے تھی شبچنتکوں نے چندہ بابو کو بار بار کہا کہ وہ سیوان نہ آئے نہیں تو انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا بیٹوں کی موت کے بعد چندہ بابو کسے طرح سے سیوان پہنچے انصاف کے لیے ایس پی کی چوکھٹ پر گئے لیکن ملنے نہیں دیا گیا تھک ہار کر چندہ بابو تھانے پہنچے تو وہاں داروگا نے کہا کہ آپ فوراں سیوان چھوڑ دیجئے تب افسروں سے لے کر نیتاؤں کی چوکھٹ تک چھان لی تھی لیکن کسی نے مدد نہیں کی باوجود اس کے چندہ بابو نے ہار نہیں مانی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بیہار میں جب ستہ پریورتن ہوا اور نتیش کمار بیہار کے مکھے منتری بنے تب سے شہابودین کے برے دن شروع ہو گئے شہابودین نے ستہ کے سنکشن کے بل پر جو سمراج کھڑا کیا تھا اب اس کی ایک ایک ایٹ مٹی بن چکی ہے آپ اس خبر کو لے کر کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیے باقی دیش اور دنیا کی انہیں بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ٹی وی نائن بھارت ورش ہم نے کی گلتی فیر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے